اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں کیونکہ اس کو دبانے سے میری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور یہ بالکل فری ہے اسلام علیکم ہائی ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی میں دعا کرتی ہوں آپ برکو ٹک ٹاک کو ہوشوں اور جہاں پر بھی رہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے عفض و مان میں رکھے میں بھی عمداللہ برکو ٹک ٹاک ہوں اور آج کا نیاب لوگ ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں اٹھی ہوں ابھی اور سب سے پہلے آئی ہوں فریش ہونے کے لیے واش روم میں یہاں میں بنا رہی ہوں چنے کا سالن جو چنے ہم لوگ نان کے ساتھ پاکستان میں انجوائے کرتے ہیں وہ والے چنے میں بنا رہی ہوں اور ماشاءاللہ سے بہت مزیدار بنتے ہیں بہت ایزی اور کوئک ریسپی ہے یہ تو انشاءاللہ آپ اگر چاہیں گے تو میں آپ کو ساتھ لنک شیئر کر دوں گا یہاں پہ میں نے مزیدار سا حلوہ تیار کیا ہے اور یہ ساری تیاری ناشتے کی ہے اور یہ ناشتے میں میں نے نہاری بنائی ہے اور آج کیا ناشتہ تھوڑا سا سپیشل ہے یہاں پہ میں آملٹ ریڈی کر رہی ہوں اور مکس ویجٹیبل کا آملٹ میں نے بنایا ہے یہ ناشتہ ہم لوگ آج سب ملکے کریں گے اور جیسے کہ آپ کا پتہ ہے کہ میری سیسٹرین لاؤ بھی آئی ہوئی ہے بس وہ آج آنے والی ہیں آج بہت ہی سیڈ ڈے ہے بہت زیادہ انجوائے کرنے کے بعد آج آخر وہ واپس چلی جائیں گی امریکہ دو پہر میں وہ نکل رہے ہیں کیونکہ رات تک پھر وہ پہنچ جائیں گے بائی روڈ آئے تھے تو حیر و آفیت کے ساتھ گھر کو پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو یہاں پہ ناشتہ کریں گے ہم لوگ سب ملکر اور اس کے بعد میں آپ کو ملتی ہوں سب چلے گئے ہیں اور اس وقت گھر میں بہت اداسی رہ ہو گئی ہے پورا ایک ہفتہ ماشاءاللہ سے بہت انک رہی ہے اب اداسی ہو گئی ہے بہت اس اداسی کو تھوڑا کم کرنے کے لیے میں نے لگا لیا اس وقت نیاب کی شادی کی مووی جو کہ وہ آئی تھی اور ساتھ بھی لے کے آئی تھی سو جس نے آنا ہوتا ہے اس نے اپنے گھر کو واپس بھی جانا ہوتا ہے جتنا ٹائم بھی گزرا ماشاءاللہ سے بہت رونک والا تھا یہ ٹائم ہے شام کا اور اس وقت بچوں نے وافلز بنائے ہیں تو بس یہی ان کا ڈینر ہے آپ لوگ کہیں گے کہ ڈینر میں وافلز کھا رہے ہیں بچے تو بچوں کا موڈ ہے وہ کسی وقت بھی چیزیں کھا لیتے ہیں اب میں کچھ آپ لوگ کے کوئیچنز کے جو آپ نے کمینٹس کیے تھے ان کا جواب دینے چاہوں گے ریپلائے کرنا چاہوں گی میرے بہت سارے سبسکرائبرز نے مجھے پوچھا ہے کہ اید والے ویلوگ کو دیکھ کر کہ آپ نے کتنی قوانٹی میں کونسی چیزیں بنائی تھی تو تاکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آسانی ہو جائے گی اگر انہوں نے بھی دعوت کچھ ایسا ہی سیٹ اپ کرنا ہوگا تو ان کے لئے تھوڑی آسانی ہو جائے گی میں آپ کو اندازے سے بتا رہی ہیں چیزوں کو کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کے گیسٹ کتنا کھاتے ہیں اور آپ کی ان کو کیا پسند ہے تو یہاں سب سے پہلے میں بتاؤں گی آپ کو یہ مذہدار سا جو میں نے ساملے گریوی والا بھنا ہوا گوش بنایا تھا اس کو کورما بھی نہیں کہہ سکتے آپ کراہی بھی نہیں کہہ سکتے لیکن مسالے والا بھنا ہوا گوش میں نے بنایا تھا تو یہ میرے نے سیون کے جی میں نے میٹ لیا تھا یہ شولڈر اور ران کا گوشت تھا یہ سات کلو جو کہ میں نے بنایا تھا ماشاءاللہ سے اور یہ بہت اچھا بنا تھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے دلیم کتنی بنائی تھی کچھ لوگ حلیم کہتے ہیں کچھ دلیم کہتے ہیں جو بھی آپ کہتے ہیں یہ میں نے بنائی تھی تقریباً ساملے ساری دالوں کو مکس کر کے گوشت کو مکس کر کر میں نے اس کو تقریباً تقریباً یہ میں نے انداز سے میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے تین کلو بنائی ہوگی تو ماشاءاللہ سے یہ بھی اس کی کوانٹیٹی بھی بہت اچھی رہی تھی یہ تھوڑی میں پس بچ بھی گئی تھی چکن یہ جو میں نے باربیکیو کیا تھا یہ میں نے میں نے فیفٹی پیپل اگر بلائے تھے تو میں نے ساملے کے سیونٹی پیسیز کو میں نے مسالہ لگایا تھا ایچ پرسن کے مطابق آپ ایک پیس تو رکھیں اور اس کے اوپر آپ ایکسٹرہ کچھ پیسیز ضرور بنایا کریں تو میں نے اس لئے فیفٹی پیپل تھے میرے پاس تو میں نے سیونٹی پیسیز کو مسالہ لگا کر باربیکیو کیا تھا میرے حیال میں کبھی بھی کوئی کھانا پورا پورا نہیں بنانا چاہیے آپ کو ایکسٹرہ ہی بنانا چاہیے میں بھی آپ کو ضرورت پر جائے کم کبھی بھی نہ ہو زیادہ ہو جائے تو آپ بچے کا تو دوبارہ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اچھا یہ میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ میں نے مٹن کا جو میرا گوشت تھا میں نے اس کو مچھلیوں کو مسالہ لگایا تھا یہ میں نے بیک کی تھی یہ دراصل شینگز ہوتی ہے شینگز کا گوشت ہوتا ہے یہ تو اس کے یہ مچھلی ہوتی ہے پوری تو یہ میں نے ماشاءاللہ سمجھ لیں کہ اگر میں نے ایچ پرسن کے مطابق دور لگائیں تھی یہ ایک پیس جو ہے یہ میں نے اگر میں نے فیفٹی پیپل بلایا ہے تو میں نے ہنڈرڈ پیسیز کو مسالہ لگایا تھا کیونکہ ایک ڈرائی چیز تھی اسی لئے میں نے اس کو زیادہ کوانٹٹی میں بنایا تھا کہ اگر کوئی زیادہ بھی کھانا چاہے تو کھا لے لیکن یہ بھی میرے پاس تقریبا سمجھ لیں کچھ پیسیز بچکے تھے ماشاءاللہ سے سارا ہتم نہیں ہوتا کیونکہ میں نے کوانٹٹی زیادہ ہی بنائی تھی اچھا اب آجاتے ہیں کھیر کی طرف اور کھیر جو تھی وہ میں نے ایک بہت بڑی ڈش جہاں پہ فوائل ڈش ہوتی ہے جو سب سے بڑا سائز ہوتا ہے فوائل ڈش کا وہ والی میں نے ریڈی کی تھی دودھ ہی کونٹٹی میں آپ کو بتا دیتی ہوں دودھ جو ہے وہ میں نے نو کلو دودھ کی کھیر بنائی تھی اور اس کے ساتھ میں نے ایک کیک بھی سرف کیا تھا کیونکہ بچے بھی ہوتے ہیں تو بچوں کیلئے کیک بھی سارز سرف کرنا چاہیے اگر آپ ایک ہی میٹھا سرف کر رہے ہیں تو آپ کو کونٹٹی کا اندازہ ہونا چاہیے کیونکہ میں نے اس کے ساتھ مجھے پیپل اپشن تھی کہ میں کیک بھی رکھوں گی اگر میٹھائی رکھنی پڑے تو میں میٹھائی بھی سرف کروں گی اسی لئے میں نے ایک بہت بڑا سا جو ہے ڈش کو ریڈی کر دیا تھا ڈیفرنٹ جگہ پہ میں نے نہیں ڈالتی بڑا ڈش کا یہ بہت بڑا سائز سا یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے کھیر کا بنایا تھا اور ساتھ کیک اب آجاتے ہیں ریشن سیلڈ کی طرف اور یہ ریشن سیلڈ تو آپ پتہ ہر ایک کو بہت پسند ہوتا ہے اب وہی بات آجتی کونٹٹی کبھی بھی کم نہ بنائے تھوڑی زیادہ بنا لیں اللہ پاک باقی ہے کہ اس طرح کاموں میں برکت ہودی ڈال دیتے ہیں تو ریشن سیلڈ کی میں نے دو بڑی ڈشیں ریڈی کی تھی ایک میں نے بڑی ڈش بنائی ہے اور ایک میں نے بڑی سے چھوٹی دو ڈشیں ریڈی میں نے کی تھی اور ایک ٹائم میں میں نے بڑی والی پہلے سرف کی تھی جب یہ حتم ہو گئی تھی تو میں چھوٹی والی ٹیبل پر رکھی تھی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے دہی پکوڑیاں کتنی بنائی تھی اور دہی پکوڑیاں بھی آپ کو بتاتی ہے سائیڈ ڈش ہے اس کو ہر کو انجوائے کرتے ہیں کھانے کے ساتھ سائیڈ پر زور رکھاتے ہیں لوگ تو یہ بھی میں نے زیادہ کوانٹی میں بنائی تھی اور یہاں پہ میں آپ کو دہی آلو گارا کی کوانٹی تو نہیں بتا رہی لیکن پکوڑیاں کی کوانٹی بتا دیتی ہوں دو کلو پکوڑیاں میں نے بنائی تھی باقی آقواتہ سب چیزوں کو آپ نے ایڈ کرنا ہوتی دہی آلو پیاس آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو رفلی بتا دیتی ہوں دو کلو پکوڑیاں تھی جن کو میں نے بھگویا تھا تو ماشاءاللہ کافی پھول گئی تھی اس کو بھی میں نے اسی طرح سرف کیا تھا بڑی ڈیچوں میں دو میں ڈالا تھا ایک پہلے میں نے سرف کی جب وہ حتم ہوگی تو پھر میں دوسری ٹیبل پر رکھی پلاؤ کا ایسے ہے کہ میں نے پلاؤ کی یخنی جو تھی وہ میں نے رات میں تیار کی تھی اور یہ میں نے دو جگہ پہ یخنی تیار کی تھی میں نے پلاؤ دو پتیلوں میں تیار کیا تھا کیونکہ یہاں پہ کینیڈا میں جو سٹوو ہے وہ اتنے زیادہ ان کے فلیم زیادہ تیز نہیں ہوتی سو میں نے اس کو اچھا سا پلاؤ بنانے کے لیے تاکہ کھلا کھلا پلاؤ بنے تو میں دو پتیلوں میں ہمیشہ پکاتی ہوں ایک پتیلہ میرا بڑا ہے اور ایک میرا تھوڑا چھوٹا ہے تو ایک پتیلے کے اندر تقریباً سملے تین کلو چاول پک جاتے ہیں اور ایک پتیلے میں دو کلو پک جاتے ہیں سو میں نے اسی طرح بنایا تھا چاول میں نے پانچ کلو بنایا تھے ماشاءاللہ سے اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہ چاول میرے سارے ہتم ہو گئے تھے تو کیونکہ زیادہ ستر لوگ ہوتے ہیں وہ ٹرائس کے اوپر بچے بڑے سب بھی چاول زیادہ پسند کرتے ہیں نان میرے میں نے جو نان تھے وہ میں نے ففٹی آرڈر کیے تھے لیکن نان جو ہیں وہ میرے کافی زیادہ بچکے تھے آپ کیونکہ میں نے ففٹی نان اس لیے کیے تھے آرڈر کے ففٹی پیپل ہیں تو ففٹی نان لیکن زیادہ لوگوں نے چاول انجوائے کیا تھے کیونکہ سالن کے ساتھ چاول اور حلیم کے ساتھ انہوں نے بس نان کو کھایا تھا تو نان میرے کافی بچ گئے تھے نان اب اپنی مرضی کے مطابق منگوائیں سو چاول جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے میرے سارے ہتم ہو گئے تھے تو ایک یہ رفلی سا اندازت تھا جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئی ڈیو جائے آپ سب کی برپور فرماش پر میں نے یہ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کی ہیں اور یہ تھا ہمارا مزددار سا ایز ولوگ کی دعوت کا کھانا آپ کو پسند آیا تھا یہ ولوگ بھی جس جس نے نہیں دیکھا وہ اس کو دیکھیں اور شیئر بھی کریں کیونکہ بہت زیادہ انجوائی کی ہے جس جس نے بھی دیکھا ہے تو انشاءاللہ نیکس لوگ کے سب پھی رہوں گی دعا میں یار رکھے گا اللہ حافظ بھائے